موسیقی اسلام علیکم امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے خوشباش ہوں گے مزہ میں ہوں گے آج ہماری سواری بادے باہر یہ پہنچی برنس روٹ پہ واقعہ پلیٹر ہاؤس میں یہاں کی بہت دھوم سنی تھی اور پلیٹر کی ہم نے تو سوچا کے ٹرائے کیا جائے یہاں پہ بہت ورائٹی ہے بار بی کیو کی اس کے علاوہ مختلف قسم کے رشیز ہیں ان کے مندی ہیں اور بار بی کیو تو بہت زیادہ ہے تو نیچے چونکہ جگہ نہیں دی کافی دیر انظار کرنے کے بعد جو جگہ نہیں ملی تو ہم ٹاپ فلور پر آ گئے روپ ٹاپ پر یہاں بھی بہت رشت تھا اور تقریبا ہمیں ایک گھنٹہ ویٹ کرنا پڑا کھانے کے لیے اور یہ جو ہے پلیٹر ہاؤس بابا ربڑی کے سامنے ہے جسٹ اپوزٹ ہے تو ہم فارے وقت میں یہاں پر بس دیکھ رہے تھے روٹ پر اور بہت رشت تھا ہمیں تقریبا ایک گھنٹہ ویٹ کرنا پڑا اپنے کھانے کے لیے اور یہ ابھی پلیٹر ہاؤس جو پلیٹر ہے انہوں نے ابھی نیا ہی شروع کیا ہے تقریبا کچھ مہینی پہلے ہی اس کا آغاز ہوا ہے اور اس نے بہت زیادہ مقبولیت حاصل کر لیے لوگوں نے اسے بہت پسند کیا ہے اور یہاں دور دور سے یہ مندی کے ساتھ یہ بہت بھی کیوں کھانے آتے ہیں اور پلیٹر بننے کا جو پروسیس ہے وہ اتنا ٹیمپٹنگ ہے کہ اسے دیکھ کر ہی بھوک لگ جاتی ہے لیکن یہ کہ جب بھی آپ آئیں تو یہ سوچ کر آئیں کہ آپ کو کافی ویٹ کرنا پڑے گا یہاں پر کافی رش ہوتا ہے آپ کو کھانے کے لیے بھی ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ ایبن فورٹی منٹ تو کہتے ہیں لیکن یہ ایک گھنٹہ لگیا تھا ہمارے کھانے آنے میں تو یہ سوچ کر آئیے گا اور پرائیسیز بھی ان کی ریزنے بھی لیں پلیٹر میں رائز کی جو کانٹیٹی ہے یا باربیکی کی کانٹیٹی بھی انف ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے آپ جی بھر کے کھا لیں گے اس کے بعد کافی عرصہ تک آپ کا دل بھرا رہے گا اور اس میں اس پلیٹر میں کافی قسم کی کباب ہوتے ہیں اس کے علاوہ عرش میں کباب ہوتے ہیں اور ملائی بوٹی ہوتی ہے اور چلو کباب اس کے علاوہ اس میں چرغہ ہوتا ہے چگن چرغہ تکہ اور بہت اچھی جو بات ہوتی ہے وہ جس میں جو سیلڈ ہوتی ہے یعنی کہ ٹیمارٹر وغیرہ اور ہری مرچ یا آنین وہ اس میں گلیٹ کر کے اس میں گانٹش کیا جاتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں ہمارا کھانا بھی آ گیا ہم ایٹ پرسن تھے تو اسی لحاظ سے ہم نے ایٹ پرسن کے مطابق ایک امنا پلیٹر کی آرڈر دیا تھا لیکن یہ بہت زیادہ تھا ہم سب نے پیٹ بھر کے کھایا لیکن اس کے پروجود کافی زیادہ کھانا بج بھی کیا تو ٹیسٹ کے مطالق میں آپ کو بتاؤں کہ بار بی کیو کا ٹیسٹ بہت اعلیٰ تھا سپائسی تھا بار بی کیو اور مندی چونکہ سپائس نہیں ہوتا مندی تھوڑا تفیکہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ یہ بہت اچھا کمبینیشن لگ رہا تھا اس کے ساتھ سرائتہ سلات اور گیلڈ ویجیٹیبل تھی بہت زبردہ سے لگا آپ اگر رائز کھانا نہیں چاہتے تو آپ بار بی کیو کے ساتھ آپ کو پوری پراتھا بھی آرڈر کر سکتے ہیں ٹیسٹ کے لیے میں اسے دس پیسے دس رم پڑھ دیتی ہوں بہت اچھا ٹیسٹ تھا اگر آپ بھی ایک اچھا کھانا کھانا چاہتے ہیں تو میں تو سیجیسٹ کروں گی کہ آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اللہ